بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کریم آقا کی حوالے سے تھا اور وہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ کریم آقا اپنی زندگی میں کیا کھانا پسند فرماتے تھے تین آپشن تھے شہد زیتون یا پھر جو کی روٹی تو اس کا صحیح آنسہ تھا جو کی روٹی اور بہت سارے لوگوں نے جی ہمیں جواب بھیجے ہیں لیکن وینر ہیں ہمارے پاس شاہستہ نورین منڈی بہودین سے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو شاہستہ اور اسی طرح پارٹیسپیشن کرتے ہیں تمام جو باقی بھی ہیں جن کو نہیں نکل پاتا یقین ہے نمزان میں ابھی موقع بھی باقی ہے اور آپ لوگ باہرے بھی لوٹتے رہے اور آج کا میرا سوال جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام دین کا جو تھی تبلیغ اس کا غاز کہاں سے کیا کریم آقا نے دعوت عام کا غاز کہاں سے کیا تو تین آپشن تھے آپ کے پاس بیت المقدس صفحہ کی پہاڑی یا پھر مکہ مکرمہ وہی ہمارا سیم پر سیجر ہے 03345913003 آپ نے ڈائل کرنا ہے اور جیتنا ہے ایک ادر سمارٹ سیل فون جو آج سے آپ کو دیا جائے گا براوو فورج یعنی چودری زائد صاحب کی جانب سے اور سمپل سا فرمولے آپ گوگل دیکھ سکتے ہیں آپ ویکیپیڈیا دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سے ستا جوڑ سکتے ہیں کیونکہ کیٹنگ کی اجازت ہم خود دے رہے ہیں آپ کو میرے پاس آج کے مہمان جو موجود ہیں بڑا پیارا بولتے ہیں ہمیشہ میری مختلف ٹرانسویشن کا حصہ رہتے ہیں مفتی محمد بابر زیائی بہت بہت شکریہ جی آپ کی سیجر فاولی کا اور ساتھ موجود ہیں جی سیاسی اور سماجی ورکر ہیں آپ لیکن میں بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ چھوٹے سے مولویں ہیں کیونکہ آپ کا ہر چیز جو ہے وہ بڑی سپیسپکلی ہوتی ہے اور بڑا کمال کا آپ کا اندازہ بیاں ہیں بہت شکریہ آپ کی سیجر فاولی کا اور ساتھ ہی ہمیں ایک ینگ سکولر ہیں آپ اور نکیب محفل بھی ہیں آپ اس کے علاوہ بہت ساری آپ خوبیوں کے مالک ہیں خواجہ محمد مویس شہزاد بہت شکریہ آپ کی سیجر فاولی کا اور یہاں پہ میں ایک بات بھی کروں گا کہ آپ کے والے ساتھ کو اللہ خوش رکھے اسلامت رکھے سچ ایک جنٹلمنٹ سچ ایک گریٹ منٹ اور پیاری اولاد ان کی اسی وجہ سے مشاہد یہ تربیت کا عمل ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے رائٹ ٹائٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جی آپ نے دو سے تین بار میرے شو میں نے سنا بھی صدف نوری بہت بہت شکریہ آپ کا صدف تشریف آوری کا جی اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمد حسام قادری آپ کو بہت شکریہ حسام پنڈی گیپ سے آپ سے شکریہ لے کر آئے ابھی میں چلوں گا جی حافظ مدسر کی جانب اور کریم آقا کی شان میں عقیدت سے آغاز کرتے ہیں ٹرسمیشن کا بسم اللہ رب مجھ کو بلائے گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا اللہ میں کعب کی چادر کو ہتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعب کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا میں کعب کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا دل میرا بھرائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا اللہ 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 رمضان 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 مبارک میں ہو سامنے کعبے کے ہو سامنے کعبے کے ہو سامنے کعبے کے میں کعبے تو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے تو دیکھوں گا جی بہت بہت شکریہ مدد سے سلامت رو آپ کی طرف میں آؤں گا محیز کلام کا شوق انسان کو ہوتا ہے تو ویسے میں نے آپ کو پڑھتے دیکھا سوال بعد میں کرتا ہوں کوئی ایک کلام سنائی گا بسم اللہ مشورہ نقابت کے کوئی بھی کلام بسم اللہ حضور کی بارگاہ میں ہم بچپن سے ہی حاضری پیش کر رہے ہیں تو میں کلام پیش کرتا ہوں سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا آپ نے بڑے خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ہدای عقیدت پیش کیے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کہ آج راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ایک خوبصورت انوائرمنٹ ہے ایک محول بنا ہوا ہے آج راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ہم یہ بسم سجاتے ہیں ان کی آمد کی پیامی ہیں سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بابا اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے ہمیں آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد شادل محمد شادل اباس مصطفی کتنی ایج ہے آپ کی ٹویل ٹویل کس کو کنام جو اس کا پڑھنے لگوں نام ان کا پتہ ہے آپ کو جی بسم اللہ کیا نام ہے حضرت پیر نصیر سوہان اللہ سوہان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ كابی بسم اللہ ثوانف بسم اللہ بس رائعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ そうですね بسم اللہ جمالِ حُسین چلتا ہے ہی ہی چلتا ہے ہی ہی جہان میں سکا حُسین کا ودسام میں میں نفایا ہے صدقہ حُسین کا نبیات کی راضی ہے نبیات کی راضی ہے نبیات کی راضی ہے حُسین کا حُسین کا حُسین کا حُسین کا میزان آشت کی مجھے کیا فکر ہو نصیر میزان آشت کی مجھے بھاری ہمیشہ بھاری ہمیشہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلا حُسین کا مجھے مجھے بھاری ہمیشہ بھاری ہمیشہ سمحان اللہ سمحان اللہ سمحان اللہ سمحان اللہ سلامت رو اللہ تباک آپ کی عمر میں بکتیں عطا فرمائیں ملتا ہوں چھوٹے سے پھر کے بعد دوبارہ ہم ملقات ہوتی ہے خوش حمدیت کہتا ہوں جی خوش حمدیت کہتا ہوں جی شکریہ جی بڑا بیتنگ برینڈ اور یقیناً آج کی جنریشن ہو ہم سے پہلے کی جنریشن ہو یا اس سے پہلے کی جنریشن ہو ہم افتار میں اکثر ہو بیشتر جو ہے وہ یہ مشروب پیتے ہیں اور میرے خیال میں تو ہم لوگوں کی افتاری ہی ان کے بغیر نامکمل ہوتی ہے اور ہمیں جوئن کر چکے ہیں دی اخلاص سے اویس اویس پہ بہت شکریہ آپ کی سیسی آوری کا بسم اللہ شکریہ آپ نے یہ سیم پائی گیا ہے شکریہ آپ نے یہ سیم پائی گیا ہے جو شایر نے کیا پھوپ لکھا ہے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ وہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے مانگتے بھی کہ زمانے کے سکر در دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے اُرے آپ سارے احمد عالم کوئی دیکھا ہی نہیں اپ سارے احمد عالم کوئی دیکھا ہی نہیں اپ سارے احمد عالم کوئی دیکھا ہی نہیں یوں تو دنیا میں آزار ہو ہے پیغمبر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے اور دیکھنا چاہے جو انداز شہن شائی کا دیکھنا چاہے جو انداز شہن شائی کا شاہے بطہ کے گلاموں کو شاہے بطہ کے گلاموں کو وہ آکھر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے مانگتے بھی کہ زمانے کے سکر در دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے اور کربلا میں جو تیرے دین کے محافظے آئے کربلا میں جو تیرے دین کے محافظے آئے پھر فلک نے نازمی پر وہ بہتر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے خوب آنکھوں نے تیرے در پہ یہ منظر دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت ہے محافظ صاحب پھر کہتا ہوں خوش آمدید ہم اسلام کی جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو یقینا خاتون اول اور خاتون سیکنڈ دوم ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے پر مثالیں بڑی قائم ہو کمال ہو کیا جنگی میدان ہو گھر کیا کام کاج ہو محبت ہو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے کمپلیٹ پیکج ہمیں ملتے ہیں اور نبھانے والے ملتے ہیں ہم بات اگر کریں حضرت خدیطہ دلکبرہ کی تو کریم آقا کے ساتھ وہ محبت وہ وفا جو شاید ہسٹری میں کوئی کر ہی نہیں سکتا کریم آقا کی پہلے دن پہلی رات آمد ہے اور اپنا سارا سمان اٹھا کے کریم آقا کے قدموں میں پھینکتے ہیں جن کے پاس جہادی سے پہلے بیس لوڑیاں کام کرتی تھی وہی حضرت خدیطہ دلکبرہ خود اکیلے پورے گھر کا جھاڑو بھی لگا رہی ہیں اور راشن بھی پک رہا ہے سارا کچھ خود اکیلے کر رہے ہیں اور کریم آقا میں دیکھ کے مسکراتے کبھی دیکھ کے غم صدا ہو جاتے اور غموں کا سال بھی پہلی بیوی کے جانے کے بعد اس سال کو کرا دیا حضرت فاطمہ تو زارہ کی بات کریں تو کس کو کیا معلوم نہیں حضرت رابیہ بسری کی بات کریں تو کس کو کیا معلوم نہیں فرمائیے گا کہ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کے فرائز میں کیا شامل ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے اسے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے حقوق کو واضح طور پر بیان کر دیا سب سے پہلے اگر ہم قرآن کا سارہ لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایوہن ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتق اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کانا لکھنے کے بریک ٹائم ہوا چاہتا ہے جی چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملقات تکیمت سائیے گا جی خوش آمدید کہتا ہوں ایک پھر آپ کو اور سلسلہ ملقات رمضان کا جاری اور ساری ہے کاوش ہو رہی ہے روز نیوز کی جانب سے کہ رمضان کی آپ سے ملقات ہو جائے تاکہ رمضان آپ کو بتا سکے کہ وہ کتنے برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اور ہمارے حصہ موجود ہے جی دوبارہ جہاں سے جواب کو ختم کیا تھا میں ان سے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ارز کیا تھا کہ اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو انفرادی طور پر بیان کیا جس طرح اسلام نے ماباب کے حقوق کو بیان کیا بین بھائی کے حقوق کو بیان کیا رشتداروں کے حقوق کو بیان کیا اسی کے ساتھ ساتھ حقوق زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق کا بھی اسلام نے بیان فرمایا اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں یعنی گھر کی خوشحالی معاشرے کی خوشحالی اگر آپ چاہتے ہیں تو جو میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت کا جو تعلق ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ نکاہ کیا حالانکہ حضور سرور کونین کی عمر مبارک پچیس برس کی تھی حضرت سیدہ ختیجت القبرہ کی عمر مبارک چالیس برس کی تھی لیکن ان کا جو تعلق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے حضرت سیدہ ختیجت القبرہ سے کہ آپ کے وسال کے بعد ایک دفعہ حضور سرور کونین نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ یہ سالن جا کر فلان ختیجہ کی سہلی کو دے کے آؤ خادم کو بجواؤ حضرت سیدہ ختیجہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے غصے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہ آپ ہر وقت حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ آج کے بعد مجھے ختیجہ کے بارے میں نہ رکھنا اس لیے کہ جب ہر طرف مکہ میں سارے میرا انکار کر رہے تھے وہ واحد ختیجہ تھی جو محمد کا اقرار کر رہی تھی اور جس نے میرے ساتھ جو بیوی اور زوجیت کا جو حق تھا وہ ادا کیا اور میں محمد اپنی زوجہ سیدہ ختیجہ سے راضی ہوں تو انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حقیقی بیوی کا زوجہ کا حق ہوتا ہے وہ ادا کیا جس پر رحمت اللہ لعالمین خوش اور راضی ہوئے سبحان اللہ مدرسر بھائی خوش آمدید حضرت اللہ آج کل کا جو یہ ٹپیکل معاشرہ ہے اس کے اندر جب بچہ پدائش میں ہوتا ہے تو ماں اس کے ٹومنجیری لگا دے گی اس کو اس کے ہاں کی کارٹون کا کنسیپٹ ہوگا یا پھر وہ ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہا ہوگا اب ماں جی جو ہیں اپنے ورس اپ سٹیٹس اور ان چیزوں سے بچاری نکل نہیں پاتی فرمائی گا کہ ماں کا وہ جو کردار تھا جس میں کلمہ پڑھانا تھا بچپن سے جس میں صورتیں پڑھانا تھا جس میں بچے کو لا الہ پہلی مرتبہ پڑھ کے خوشی کا ازار پوری فیملی کیا کرتی تھی آج وہ ختم کیوں ہو گیا اور اس میں کس قدر ماں کا کردار ہے حضور بللہ من شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت ہوتا شکریہ آپ نے دوبارہ پرگرام میں مددو کیا آپ نے ذکر کیا میں سب سے پہلے ایک آپ کا پرگرام آج عورت یا ماں کے حوالے سے اس میں تو سب سے پہلے ایک شورٹ سی بات ذکر لازمی کروں گا کہ عورت کا کردار یا عورت کا مقام اسلام میں اتنا ہے کہ ہم نے جب بھی اسلام میں سنا ہے عادیث میں علماء کرام کے scandi اللہ تعالیٰ کے پیار کو ماں کے پیار سے مشابط دے گی یہ بڑی بات ہے کہ عورت کو اس طرح کا مقام ہے رہو فرحمان کریم کی جو صفات ہیں وہ ماں کے اندر آگیں مہا کے علاوہ کسی کے بھی پیار کی مشابط اللہ تعالیٰ سے نہیں دے گی یہ بہت بڑی بات ہے اس سے بڑی بات کائنات میں نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ قبلہ کے دنیا جہاں کا ہر شخص جنت چاہتا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ جنت میں جانا ہے اور کائنات میں صرف تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کا ثواب ہے نقابہ شریف قرآن شریف اور باب آپ کے چیرے کو دیکھنے کا ثواب ہے تو ماں کے عورت کے کتنے اللہ تعالیٰ نے درجات دیئے ہیں یہ تو ہم گننا شروع کریں تو شاید وقت کم ہو آپ کے پروگرام کا دوسرا آپ نے بات کی آج کل کی ماں کا کردار موبائل کے حوالے سے تو یہ بالکل ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ماں جب بچے آج کل اتنے چھوٹے بچے ہم سے زیادہ بہتر موبائل اور نیٹ اور یوٹیوب اور یہ چیزیں سمجھتے ہیں جتنا ہم بھی نہیں سمجھتے اور یہ اس میں کوئی دوئرائے نہیں ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل پکڑائیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے یا ٹوم ان جیری لگا دیں یا کوئی کارٹون لگا دیں یا مجھ یہ ایک ویسے ہوتا ہے عجیب سے ڈال لگتا ہے ملک صاحب کہ یہ ٹوم ان جیری باری حرکتیں بچہ بڑا ہونے جب کرنا شروع ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ترویہ دیفینٹلی وہ کرتا ہے بچے کو جو آپ دکھائیں گے وہ وہ کرے گا یا ٹوم بنے گا یا جیری بنے گا اسے دکھائیں گے وہ کرے گا یہ واقعی اللہ تعالی میں کوئی اصلاح کرے ہمارے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی ماں کی بھی باپ کی بھی ایک ٹائمنگ رکھ دیا جائے موبائل دیکھیں لازمی دیکھیں ضرورت بھی ہے خود دیکھیں بچوں کو تو میں کہوں گا اس میں پورا پرگرام انہوں نے کیا ہوا ہے قاسم علی شاہ صاحب نے کہ ایک وقت مقرر کر دے اور اس میں آپ کو گھر میں یہ میں اپنے گھر میں کرتا بھی ہوں میں آپ کو ریالی بتاؤں کہ میں ٹیبلٹ یا موبائل ان سے لے کے ہماری میں لاک کر دیتا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم کارٹونز کی شکل میں بچہ نماز پڑھتی ہوئے دکھائیں ہم کارٹونز کی شکل میں بچے کی تربیت پانی پلانے والی دکھائیں بڑوں کی عدد ہی ہم وہی ٹائمن جائی دکھائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں جائے گا کتنی شرارتیں کرنا اور یہ چیز کرنا اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے نا اگر ہم نہیں بھی دکھا دیں بسم اللہ ہوں کہ کیا مدینہ ہے doors بس میرا مودہ مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دل فیدا ہے مدینے والے پڑ دل فیدا ہے مدینے والے پڑ دل مونبر میرا مدینہ ہے دل مونبر میرا مدینہ ہے کیا بتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے جی سلامت رہے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے محمد حسام قادری بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باوہ 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 بے مصال بے مصال سونے آنکھ بے مصال سونے آنکھ میں تو پھولیاں نیا کیتیاں جو اعلی تے لالہ مہربانیاں بلنا بچینما میں تو پھولیاں نیاں بلنا بچینما میں تو پھولیاں نیاں اور شَلَوَسِ تہیرِ سہنی آنکھے تہیر پھولیاں بیسوـوشkop اور کھن آنکھے تہیر سہنے آنکھے سونی آل سونیاں تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی نہ کوئی شکلے تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی بھلا ہو بے آقا تیری رحمتان دیاں کھڑا بھلا ہو بے آقا تیری رحمتان دیاں کھڑا انج کوئی غریبان دے دیان نہیںوں رکھ دا انج کوئی غریبان دے دیان نہیںوں رکھ دا او جے میں رکھی تو گولا ماما تے خیال سونیاں او جے میں رکھی تو گولا ماما تے خیال سونیاں تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی تسی جے بولاؤ آقا رکھ تور پہن دینے مٹھی آنچے روڑے بھی درود پڑھ لینے لے دینے تسی جے بولاؤ آقا رکھ تور پہن دینے مٹھی آنچے روڑے بھی درود پڑھ لینے لے دینے تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال سونیاں پھر اے میرا لے دینے لوکی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اور بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد کئی مجھے کا ملاقات ہوتی ہے جی کچھ آمدگیت کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو اور سسلہ ملاقات نمزان کا جاری ہو ساری ہے باوزی مرک پلاو انڈیسٹورنٹ کا شکریہ ادا کروں گا ایک تو آپ لوگوں کے لیے انہیں نے دس روپے کی روٹی لگاوی ہے اس مشکل دورت اندر جس کا قرارج جاتا ہے سلیم بٹس آپ کو بہت بہت شکریہ ستاپ آپ کی تشریفہوری کا بسم اللہ نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہمیں رسوہ 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 نہیں جس کی توکیر بڑھانے کا خیال آئے انہیں جس کی توکیر بڑھانے کا خیال آئے انہیں ان کو نو کر کر در پنجتن کا بڑھانے بنا دیتے ہیں ان کو نو کر کر در زہرہ کا بنا دیتے ہیں اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے محمد احسان چستی بسم اللہ محمد احسان چستی بسم اللہ محمد احسان چستی بسم اللہ ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے جب سواری سیادہ زگرہ کی آئی ہشر میں جب سواری سیادہ زگرہ کی آئی ہشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جکایا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے حضرت ہر سان کی ہمسائیگی کے واسطے حضرت ہر سان کی ہمسائیگی کے واسطے ناعت کہنے سننے والوں کو بلائیا جائے گا ہشر میں جب ان کو سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جی آپ سلامت رہیں اکثر بیشتر نا آج کل کی جب ہم دیکھتے ہیں کردار دیکھتے ہیں یہ کروں کے معاملات دیکھتے ہیں تو چھوٹی سی بات پر پتہ چلتا ہے ڈیووس ہو گئی اور چھوٹا سا ہشو ہوتا ہے اگر بات کریں خدیدت خدیدت القبرہ کی تو کیسی لائف چھوڑ کے اور کیسی لائف گزاری حضرت فاطمہ تو زارہ کی بات کریں تو کیا کچھ نہیں تھا اور کتنے کتنے بڑے انڈسٹلیسٹ کا حضرت سمان غنیز کا رشتہ یا کریش کے قبیلے میں بہت سارے اچھے بزنس منٹ تھے جنہوں نے رشتہ کیا لیکن حضرت مولا علی جن کا گھر بھی قرائے پہ تھا رینڈ پہ تھا اور آج کیسی مسائل قائم ہوئی حضرت والا یہ فرمائیے گا کہ آج کل کی عورت اور اسلام کی وہ جو خواتین جنہوں نے منٹسٹ کیا ان میں فرق کیا ہے بڑا ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے سب سے پہلی بات تو دو تین وجوہات ہیں آئے روز ڈیوارس ہو رہے ہیں بڑھتی ہوئی طلاقی شرعہ اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلافات بھی ہو جائیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر تابعین تبا تابعین خلفہ راشدین اس سے آگے چلیں تو تمام اولیاء ازام نے زندگی گزاری ان کے درمیان بھی اختلافات ہوتے رہے لیکن اس اختلاف کی وجہ سے وہ یک دم طلاق نہیں دے دیتی تھی گھر کے محول خراب ہوتے تھے لیکن وہ وہاں سبر سے کام لیتے تھے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت ٹیڑی پسلی کی مانت ہوتی ہے اب اس سے مراد حضرت عمر فاروق کے دور میں اگر دیکھا جائیں میں عرض کرتا ہوں کہ چھوٹا سا بالکل مختصر سا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں آپ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے اور ایک دن آپ گھر سے باہر نکلے اور گشت فرما کر جو ہی واپس گھر آئے نہ تو آپ سے آپ کی زوجہ مطرمہ نے لڑائی شروع کر دی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی تو باہر والی خاتون نے سنا اور آ کر اس نے سارے معلومیں بتایا کہ یہ عمر جو پورے معلومیں گشت کرتا ہے امیر المومنین بھی ہے مومنین کا لیکن گھر کے حالات یہ ہیں تو عضرت عمر فاروق نے اس کی گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ میری ترقی کا بھی یہی راز ہے کہ میں نے اپنی اس بیوی سے جو زبان کی تو بڑی تیز ہے لیکن دل کی وہ بری نہیں ہے لیکن ترچ زبان ہے اس سے میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے میں سبر سے کام لے رہا ہا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ اتنی بڑی حکومت مجھے عطا پر دی تو یہ سبر سے کام لینا اور اس کے بعد ویسے بھی ہمیں شریعت متحرہ کے مطابق چلنے کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے معبوب نے یہ حکوم ارشاد فرمایا ہے ملک صاحب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ زبان کا برا ہے دل کا اچھا ہے زبان سارے دیکھ رہے ہیں دل تو کسی نے نہیں دیکھا اس کے دل میں کیا چاہ رہا ہے فرمایے کہا کہ کیا جسٹیفیکیشن دینے کے لیے یہ لفظ یا یہ لائن کافی ہوتی ہے کہ یار دل کا بڑا اچھا ہے پیبر ہارٹ سول ہے لیکن جو ہے نا زبان کا تھوڑا پتہ نہیں کیا لفظ میں استعمار کروں لیکن زبان کا تھوڑا میں اس بات سے اگری بالکل نہیں کروں گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان کا برا ہے دل کا اچھا ہے لیکن اگر آپ دل سے اچھے ہیں تو آپ کو زبان اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق پہ آنا پڑے گا آپ کے دل کی برے اوجہ ہیں زبان کے اچھے اوجہ ہیں نہیں نہیں دونوں اچھے منافقت ہونی ہی نہیں چاہیے جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کے پہ وہی آپ کے چہرے پہ جو کسی کے سامنے ہے وہی اس کے پیچھے آپ ہونے چاہیے دل سے اچھے ہیں تو زبان پہ بھی اچھے ہوں اخلاق بھی ہو آپ کے پچھلے پوکرام میں بھی میں نے گزارش کی تھا اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق پہ رہیں اور دل کے اچھے بھی ہیں اور زبان کے بھی اچھے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مویز بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مویز بھائی کیا سوچ کے اس کا آغاز کیا آپ نے اور ماشاء اللہ آپ اس بار راشن کے تمام بھی کر رہے ہیں اور پہولی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی فوٹو سیشن نہیں کر رہے اور آپ جا کے جو ہیں وہ لمبی لائنوں میں بچاروں کو بچاریوں کو کھڑا نہیں کر رہے تو یہ جو کنسپٹ آپ نے کریئیٹ کیا کہ دروازے کے باہر چیزیں رکھانا اور اس میں کتنی ڈیفکلٹیز ہیں مشکلات ہیں بسم اللہ سب سے پہلے تو یسین وی میں آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ممنون ہوں جنہوں نے آج مدعو کیا یہاں پر اور دیکھیں رمضان مبارک کا ماہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اور اس کے اندر سب جو عمال ہیں ان کا جو عجر ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے نوافل کا سواب فرائز کے برابر اور فرائز کا کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس ماہ کو میں تو دی منت آف سپیرچویلٹی بھی کہتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تعالی انسان کو ایک پیکج دیتا ہے اس کی ذینی جسمانی اور روحانی تربیت کا تو یہ اس ماہ کے اندر میری اور میری ٹیم کی کیونکہ اگر ہم گوھر کریں یسین بھئی آپ کا سوال جو ہے میں اس کی طرف آؤں تو کیونکہ ابھی اگر ہم لوگ رہے ہیں رکوع و سجود کر رہے ہیں اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ایک اللہ کے ولی ہیں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقالات حکمت جو تیس جلدوں پر مشتمل ہے اس کے اندر سے ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہتے ہیں خدمت بہترین عبادت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مہنگائی کا عروج ہے اس وقت اس عروج کے دور میں یہ جو صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے یہ بتائی ہے خدمت بہترین عبادت ہے تو لہٰذا اس دور کے اندر اس عبادت کی بھی بہت ضرورت ہے تو یہی سوچ کر میں نے اور میری ٹیم نے رمضان مبارک کے اندر راشن کے یہ جو کیونکہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا دسترخان تو بہت خوبصورت سجابہ ہوتا ہے میں کیونکہ ایک انجیو چلا رہا ہوں تو اس وقت میں جب ایک غریب کی رودات سنتا ہوں تو اس وقت میرا دل دہل جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ افطار کس طرح سے کر رہے ہیں تو اس وقت پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان غریبوں کے لیے ایک راشن کا اتمام کریں جس سے یہ خوبصورت دسترخان سجا سکیں اور یہاں پر ہی صرف جیسین بھئی انحصار نے کیا بلکہ ہم اس وقت سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسرکینوں کو عید کا پیکج دے رہے ہیں اور اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو جوتے اور کپڑے لے کر دیے جائیں اور جس کی ساتھ جس طرح کہ ہم ایک اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے جوتے پہنتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہیں سہان اللہ بڑا اچھا انیشیٹیو جو اللہ پاک آپ کو کمیاب بھی کرے خطبہ دیا گیا مسجد نبی کے اندر اور خطبہ جو دینے والے تھے وہ آئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دوستو پچاس سال عبادت کرتے رہو تو اس کا اتنا سواب نہ ہوگا جتنا ایک غریب کا پیٹ پالنا اس کا غریب کا پیٹ بھرنے کا سواب ہے جتنی دو لائنیں تھیں اور خطبہ ختم ہوا اور انہوں نے کہا کہ تکبیر کہا جائے اور نماز شروع ہوگی بے شک اب ہم لوگ بڑے آٹیفیشل ہو گئے ہم کردار کے کچھ بھی نہ ہو باتوں کے ہم غازی ہیں ہر انسان آج کل مارکیٹنگ بڑی اچھی کر رہے وہ کس حوالے سے بھی ہو چاہے وہ مولوی عزراتوں پیر عزراتوں سوشل ورکر ہو فرمائیے گا کہ پریکٹیکلی جو کام ہے وہ آپ کے بقول اس ٹائم کتنا ہو رہا ہے واقعیتاً جو کام ہے واقعیتاً اس وقت پریکٹیکلی ہم لوگ بہت کم ہیں ہم لوگ صرف باتوں کے اندر آ رہے ہیں دیکھیں علامہ اقبال کے ایک شیئر سے میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دیکھیں اس وقت یاسین بھائی اگر ہم سب فرد فرد اپنی رسپونسیبیلٹی کو سمجھے اور ہمارے جو ہمسائے ہیں ہمارے جو ریالیٹیبز ہیں اگر ہم ان کی طرف دیکھیں جو غریب ہیں اگر ہم ان کی ہی کفالت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گربت بڑی ہے ہمارا معاشرہ جو ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اور ہم کیونکہ دیکھیں یاسین بھی ایک اور چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلان نے یہ کر دیا اور ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شروع کرے اور میں کیوں کروں ایک چور بھی چیز ہے تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ بھی رہنا ہوتا ہے کہ ابھی تک میرے اوپر بدنامی کا ٹیگ نہیں لگا لوگ یہ نا کہیں کل میں کچھ چیز لے رہوں کہ یہ سارا فان کا پیسہ ہے یہ جمع کرتا ہے اس کا پیسہ تو ایسا بھی تو ہے نا ہر معاشرے کے اندر یہ مسئلہ بلکل ایسا ہے دیکھیں اس کے لیے ہم جو سارا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں اور اس معاملے کے اندر یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کیا اس میں کوئی غلط ہے یا نہیں ہے آپ ہیں اب عبدالستار ایدی صاحب ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اب ان کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا سارے لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ جو عبدالستار ایدی صاحب کر کے وہ کسی نے نہیں کیا لیکن انہوں نے پھر مائنسٹ یہ کیا نا محس کی انہوں نے پھر وہ کپڑے پینے پھٹے ہوئے اور انہوں نے وہ ایک اس وقت پریکٹیکلی جو ہے نا یسین بھی بہت کم ہیں اور آپ کا جس طرح کی سوال ہے آپ کا جس طرح سوال ہے کہ ہم لوگ یہ آپ کا جو سوال کی طرف میں آ رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں نا تو اس کے اندر میں یہی آخر پہ کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے اپنے حصے کا دیا جلائیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں حسن محمود صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت مشکل ہے خواتین کے والے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے معاشرہ تھوڑا بجاروی کا بھی شکار ہے یہ تو دوسری شادی کا سین ہوتا ہے اس کے ہٹ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل ایک اور بڑا سین آن ہے جس میں تیزیق ہو رہی ہے عورت کی وہ ہے ریلیشن سپ آج کل کے دور میں ہر دوسرے شخص کو گرل فرینڈ زون میں آپ کو دیکھا جائے گا ایمین خاتون کو بھی اسی معاملے میں دیکھا جائے گا فرمائیے گا خاتون نے اپنی جو رسپیکٹ تھی اپنی جو عظمت تھی اس میں خود کمی نہیں کی اور ان گھٹیا کرداروں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو نکاح کی لالچ میں اس طرح کے گھٹیا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسن بھئی آپ کو ٹاپک آج کا تو لیسے مجھنے بہت اچھا ہے آج کل معاشرہ میں سب سے زیادہ جو چیز چل رہی ہے جو لڑائی جگڑے یہ جو آپ نے بات کیتے آج کے لئے بات چلتی اسی وجہ سے ہے یہ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ دوسرے گھر کا مسئلہ ہے اور یہ جو آپ اس کی ریلیشنشپ کی بات کریں میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہنڈرڈ میں سے آپ ہی کہنے کہ نینٹی فائی پرسنٹ لوگ اس کے اندر مبتلاہ ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو ٹھیک ہے اور اپنے یہ جو گھر ہیں میں نے تو ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں مذہب کے ساتھ کہ جو عرصہ دس سال سے شادی چھدائیں لیکن ان کا جو ریلیشن تھا پرانے والا وہ ان کو نہیں چھوڑ سکیں ٹھیک ہے وہ کیا اسی سے کیا وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں یا ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر جتنی غلطی مرد کی ہے تو یہ غلطی لڑکی کی بھی یا عورت کی بھی ہے ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اگر لیڈ کرے اور وہ جو گاؤں والا میکنیزم تھا کہ عورت اس کی ہر بات مانتی ہے اس کے لیے پکاتی ہے اس کا ویڈ کرتی ہے کپڑے پریس کرتی ہے وہ جا رہے ہیں وہ آٹھ ہیں اس نے پورا ایک فیملی سٹرکچر منایا ہوا تھا اگر وہی قائم و دائم رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے آج کل یہاں پر تھوڑا پڑھ لیا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے نوکری نہیں کر رہی کچھ تھوڑا کما لیا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے سے زیادہ گھر چلاتی ہوں آپ کیا فرمائیں گے اس سوالے سے کہ کیا نوکری اور چیزوں سے محدود رکھنا چاہیے خاتون کو نہیں بلکل محدود نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر کاملی ستم نتائم اگر لگائیں گے جس طرح اگر آپ پبندیے لگاتے ہیں تو عورت نے ہی کہنا کہ میں تو تمہاری جیسے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جتنا اگر عورت کو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو مرد کا آکے کبھی بھی اس طرح کی پبندیاں نہ لگائیں ٹھیک ہے اگر اس کو پبندیوں میں قید کریں گے جو قید پنچی ہوتا ہے وہ تو آزاد ہونے کے کبھی بھی کوشش کرتا ہے اور وہ پھر آزاد جب ہوتا ہے جب وہ آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی جو پیشے ملیا میٹ کر دیتا ہے صدف مجھے یہ فرمائیے گا کہ حسن بھائی نے کہا کہ خاتون کا بھی کردار ہے اپنا میں اگر عظمت کی بات کروں کمفرٹ زون کی بات کروں تو ہر گھر میں مر چاہتا ہے باپ چاہتا ہے بطور حسن بھی اور باپ بھی بھائی بھی کہ میری بین شرم و حیاء کے تقاضوں کو مدن نصر رکھتی ہوئے جو دل کرے کرے اب وہ جو دل کرے وہ کرے والی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اس میں شرم و حیاء کا تقاضہ قائم رہنا چاہیے فرمائیے گا کہ اکثر و بیشتر یہ کیوں ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنا یہ جو ایک چھوٹی سی شرط ہے شرم و حیاء یہ قائم نہیں رکھ پاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسین صاحب آپ نے بہت اچھا رکھا ابھی سر نے ایک بات کی مردوں کے حوالے سے بیلنس کا بیلنس کا انہوں نے بھی ذکر کیا مفتی صاحب نے بھی کہ بیلنس جو ہے نا لائف میں چاہے وہ لیڈیز کی طرف سے ہے چاہے وہ جنڈز کی طرف سے ہے دونوں کی طرف سے ایکولی ہونا چاہیے ابھی ایک جگہ آپ نے بھی کہا کہ وہ پرانا دور ہو جیسے گھر میں وہ لڑکی ہمارے لیے بنائے پکائے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے دیکھیں اگر آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں نا لیڈیز کو تو میں جہاں تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لیڈی کو ایسا ہزبنڈ رسپیکٹ دیتے ہیں تو کسی بھی معاشرے میں بھی کوئی بھی عورت ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ کوئی بیڈ ایمپیکٹ رکھ یا اس کے ساتھ بیڈ کوئی کرے گی اگر آپ اپنی لیڈی کو مکمل پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں اس کو گھر کے لیے تمام ہر چیز سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں ایون کہ ایک چیز اور بھی ہے اگر سہولت تنیر سا نام ہوئی ہے سر تو کیا مسئلہ ہے ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے آج کل ہے دور سوشل میڈیا کا یہاں پہ بھی ایک چیز میں لوں کہ مرد سم ٹائم مرد کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جیسے کسی کہتے ہیں نا چمکتی چیز کو دیکھتے ہیں تو اٹریکشن ہوتا ہے یہ سم ٹائم ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو بھی وہی فیسلیٹیز اور ویسا ہی رکھے تو ای تنگ کہ اس کو باہر بھی ایسی چیز نہیں کرنی پڑی لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ ناظرین دوکار سمجھنی پڑے گی ہمیں ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو سمجھنی پڑے گی کہ مرد بیچارہ اٹیم نہیں ہے کہ آپ نے فرمیش کی اس نے خرر سکھی آواز نکالی اور پیسے نکال پاہت پر پکڑا دیئے اس کو انسان رہنے دیں اور اس کے کمفرٹ زون میں آ کے جو مرد اپنے آرام سے طریقے سے پورا کر سکے کہ اسے وہی کرنا چاہیے وانہ آج کل کا دور ہو جب پیچھے دور ہو جب بھی ہم مہنگائی کی بات کریں گے تو ہر معاشرے کا یہ بھارے سے رہا ہے میں دوبارہ آپ سے یہ سوال بھی پوچھوں گا کہ مرد کو ہم بطور اٹیم لیں کہ مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ذمہ داریاں پوری کریں ذمہ داریاں پوری کریں وہ بچارہ یک دم کسی تھوڑا تھا ڈیفالٹ میں گیا یا کہیں بھی گیا تو اس کی وہ ایمپورٹنس جو مجازی خدا والی ہے وہ یک دم نوکر کی آلت میں کیوں کنورٹ ہو جاتی ہے محمد حسنین بسم اللہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سال من سلطان وغیرہ رکھ لے اگر وہ مجھے سال وغیرہ سال اگر کیا ہے میرے سال من سلطان وغیرہ اور خیرات ملی ہو خیرات ملی ہو جنہ جنہ محمد کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ احسان دنیا دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان بغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے بغیرہ اور آقا کی چٹائی کی آقا کی چٹائی کی آقا کی چٹائی کی تو وہ شاہ شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے چلتے ہیں جی اپنے سیگمنٹ ناتوں کی جانب مدینہ کیشن کیری والے دینے تین امرے کی ٹکٹ کرنا اپنے سمپل ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنا نام لیں اپنے شہر کا نام لیں ایک منٹ کی نات بنا کے اس نمبر پہ جو ٹی وی سکر رہا ہے ۱۳۳۳۳۳۳۳ سہر کا وقت تھا معصوم کلی اموس پراتی تھی ہواہر مگدم کے گرانے گن گناتی تھی ابھی جبری بھی اترے بھی نہ دیکھا ایک بمبس سے کہ اتنے نیشدہ آئی ہے عبداللہ کے گر سے مبارک ہو محمد نورطفات شریف لے آئے مولا یا صلی و صلی و دائی من حواد آلہ بی بی کا غیر بھرکی کل ہی بی بی پروڈ معاشر حسین سارے جو ہوں گے یک جا مقابلے کو پروڈ معاشر حسین سارے جو ہوں گے یک جا مقابلے مول پت مادینے سے یوں ہی نہیں ہی میرے آقا کا روزہ مادینے میں ہے اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جالما ستا ہویا نصیب تے میں اپنا جگہ لما موت ٹھہر جا میں مدینے تے جالما جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں سیدا کی کنیزیں جہاں رہے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا کوئی دیکھے تو سہی ان کی دوہائی دے کر کوئی دیکھے تو سہی ان کی دوہائی دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگل جاتے ہیں آمینہ دلالا گیا ماہی بے میں سالا گیا آمینہ دلالا گیا ماہی بے میں سالا گیا دکھیان دے دکھ مک گئے دکھیان دے دکھ مک گئے سونا لج پالا گیا آمینہ دلالا گیا مرحبا جے چلیں گے شہیں ابرار کے پاک اے خواب رے اجاز کے رخشندہ آفتہ اے خواب رے اجاز کے رخشندہ آفتہ میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دے میرے آقاب نظرِ کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم موسیقی محمد نبینا کی نور ہاتینا موسیقی موسیقی محمد نبینا ہم ہیں ارتجا والے آپ ہیں اتا والے ہم ہیں ارتجا والے اکا جی ہم ہیں ارتجا والے آپ ہیں اتا والے بھی کے کچھ اتا کرنا بھی کے کچھ اتا کرنا اے بیرے سا خالے ہم ہیں ارتجا والے اے نور مجھا سمکہ جزے پائے محمد آنکھوں میں چھپا لوں جو نظری آئے محمد دامن میں چھپا لوں مجھے دامن میں چھپا لوں دامن میں چھپا لوں مجھے دامن میں چھپا لوں اے راہو بندی اے راہو بندی اے راہو بندی موسیقی رکھو سرکار سمالیں ہوں گے ہم گناہ گا رکھو سرکار سمالیں ہوں گے دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے موسیقی 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 میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتا جی کسی ہی کا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہت میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لہت میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے حالات بیاروں میرے نشمن ٹھہرے مجھ کو دیتا جی مدینہ ہونے دیتے ہمیں جوئن کیا چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تیسی حواری کا سنائی جی کچھ اپنے انداز میں میں ماشاءاللہ حسین بھائی سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں آپ کی پوری روشت کی ٹیم کا کہ آپ نے مکہ فرام کیا تو حسین بھائی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب انسان کو کوئی مقام ملتا ہے اپنے رابطے کو تسلسل قائم رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہمارا تو یہ کہنا ہے ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا ایمان ہے اس چیز پر کہ جس کو بھی جب بھی جو بھی جیسا بھی مقام ملا ہے حضور علیہ السلام کی نالینے پاک کے صدقے سے ملا ہے تو اسی نکتے کو لے کر میں آگے چلوں گا تو حضرت علامہ مولانا مفتی سید پیر عارف شاہ ویسی مدد اللہ العالی آپ ایک نہائیت ہی خوبصورت کلام لکھتے ہیں کہ یا نبی ہر میری نسبت آپ کے قدموں میں ہے حضور کے قدموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یا نبی ہر میری نسبت آپ کے قدموں میں ہے دو جہاں کی ساری عزت آپ کے قدموں میں ہے دو جہاں کی ساری عزت آپ کے قدموں میں ہے اور آپ کے قدموں میں ہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ان نعمتوں کی ساری برکت آپ کے قدموں میں ہے کیا ہی کمال بات ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں حضور کے قدموں میں ہیں اور کا برکت لینے کہیں دوسرے در جانے کی ضرورت نہیں برکت بھی اسی در سے ملے گیا دو جہاں کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں ہیں اور آپ نے مکتہ کیا ہی خوب لکھا کہ بندہ ہے مسکین عارف آپ کے در کا گدہ اس کا پردہ اس کی عزت آپ کے قدموں میں ہے کیونکہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی اور یہ کن قدموں کی بات ہو رہی ہے کہ چاند تارے بھی ان کے قدموں میں چاند تارے بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے روز آتے ہیں روشنی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے عثمان رضا بسم اللہ موسیقی شمار جانو دل تم پر فیدا اے دو جہاں کے تاجدار یاد آتا ہے تواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں بسم اللہ کال پہ ہے ہمارے ساتھ جی قبلہ السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پیر سید سعادت علی شاہ صاحب آستانی علیہ چورہ شریف سے السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ السلام رحمت اللہ برکات حضور علیہ آج کا میرا ٹاپک خواتین کے عظمت کے حوالے سے ہے اور ان کے کردار کے حوالے سے ہے فرمائیے گا کہ یہ جو بیسویں صدی ہے اس میں کیا کردار میں کمی رہ گی یقیناً مردوں کے اندر بھی کافی خامیاں ہوتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں لیکن خاتون کی بات کریں لڑکی کی بات کریں یہ جو ڈیووس ریشو ہے یہ معاشریک اندر بجا روی ہے اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے جسے ہم مشرق کی معاشرہ کہتے ہیں اس میں ہمارے اندر سب سے بہترین اور خوبصورت بات ہے جائنٹ فیملی سسٹم اس لحاظ سے جو ہمارے یعنی کہلیں بچے ان کو جو ماں باپ کی طرف سے باقیدہ تربیت ہوتی ہے اور تربیت کے بعد جو ماں باپ کا حیاء اور عدب اور قدر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو انگریج میٹس ہوتی ہیں یا جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ماں باپ کی امدردی اور ان کی جانچ پرکی بہت لمبی عمر کا تجربہ ہوتا ہے جہاں بھی اس چیز سے بچے نکل اس ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ہم آقل بالک ہیں سولہ سال کے ہوگئے سترہ سال کے ہوگئے سہارہ سال کے ہوگئے ہمارا یہ فنڈمنٹل رائٹس ہے اور ہمارے ہومن رائٹس ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اس وقت تو اس کی سوچ سترہ سال کی ہے اس کا تجربہ سترہ سال کی ہے اس کی جانچ پچھ سترہ سال کیا ہے اور ایسے چیزوں کا نتائج بھی جو ہیں وہ سترہ سال کے تجربے کے تحت ہی نکلتے ہیں لہٰذا جو ماں باپ اپنی برکت کی نیت سے اور اولاد کی ہمدردی کی نیت سے جو انگیجمیٹس کرتے ہیں یا شادیاں کرتے ہیں ان کے پیچھے یہ تو ماں باپ برکت سوچ بھی ہوتی ہے دوسرا ان کا ساڑ سال کے تجربے بھی ہوتی ہے سولہ سترہ سال کے تجربے میں زمین آسمان کا پرکت ہے بے شک بے شک لہٰذا اپنی جو ہماری اقدار ہے ان سے مو موڑ کے مغربی اقدار پر بلیو کر کے جو بچے اپنی زندگی براہوں کا پیم کرتے ہیں تو وہ سترہ سال اور اٹھارہ سال کے تجربے اور اس سوچ کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے نتائج جو ہے وہ مقسمم جو ہے وہ منصفی نکل دے ہیں خودی والا یہ فرمائیے گا کہ اگر اس معاشرے کو تشکیل دینا ہو دوبارہ سے تو کیا ہے قرآن و سنت میں عمل کرنا ماں باپ کی زیادہ فرمانی کرنا چلیں وہ بھی اسی جون میں آ جائے گا کہ قرآن بھی کہتا ہے کریم آقا نے بھی فرمایا کہ ماں باپ کی فرمانی کرو یا پھر آج گل کے جو اصول ہیں قوائد ہیں شارپنس ہے فنکاری ہے اداکاری ہے اس کو وہ کہری کریں بات یہ ہے کہ میری بات سنے اگر کوئی الیکٹرک انجین نہیں رہے جو اس نے قوائد مقرر کی تو موجودہ عداب اس قوائد کی تحت حاصل کی جاتے ہیں بنیادی طور پر جو خالق و مالک ہے اس نے جو انسانیت کے لیے قوائد و ضوابط مقرر کی انہی میں برکت ہے اور وہ قوائد و ضوابط دین اسلام والے قوائد و ضوابط ہے قرآن کریم والے قوائد و ضوابط ہے لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ معاشرے کی نامواری کو دور کرنے کے لیے اور معاشرے میں امن اور سکون کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشرے میں ہمدردی اور خیرخائی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو میار ہے وہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب خالق کی ہیں دین اسلام کی صورت میں اور اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرما ہے وہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہت ہمدرد ان کی خواہشات ہوتی ہیں ہمدردانہ خواہشات ہوتی ہیں اور ان کی بہت ہی اچھی خواہشات ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ من جانب اللہ برتد اور ان کی زندگی کا ترجبہ اور اس کے ساتھ اولاد کی ہمدردی کے سارے میار کو دے جب ماما تسسلہ کرتے ہیں تو اس میں بردد ہوتی ہے لہٰذا ہمیں خالق و مالک کے قانون کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ہمیں قرآن کریم کی برکت تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ہمیں جو ہے رسول اللہ کی صورت اور سیرت کی طرف رجوع کرنے پڑے گا اب جا کر معاشرے میں آمنان بھی ہوگا سکون بھی ہوگا مہر بھی ہوگی محبت بھی ہوگا اشار بھی ہوگی قربان بھی ہوگی اور معاشرے کے اندر ہماری بھی آئے گی بہت پشکیئے قبلہ آپ کا بہت پشکیئے ٹائم تک ہی رہنے اس کے اصول وہی رہیں گے جو آج سے سولہ سو سال پہلے سترہ سو سال پہلے تھے اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے مدیس بھئی گفتگو کو سمیٹھی گا ہماری خواتین جو آپ کو سن رہی ہیں کیا میسج اس حوالے سے لیں کہ خوش خال زندگی گزار کرے اللہ کا شکر صرف زبان سے نہیں دل میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا پڑھنے کا سکول کا ٹویشن کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیے جائے کیونکہ زندگی کائنات کا پورا سسٹم ایک ٹائم ٹیبل کے تہہر چل رہا ہے دیکھیں سورج ازل سے کروڑوں سال سے چل رہا ہے اس کا ٹائم ٹیبل ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے اور بچوں کو بھی اس کے اوپر پابند کیا جائے آسن بھئی میں آپ سوال تو میرا عجیب تھا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماں کی بھی ہم حرمت کر دیتے ہیں ماں بہت درزہ ہے دنیا میں پیر و مرشد بھی ماں ہی ہوتی ہے ایک دعائیں جتنی ماں کی لگتی ہم تھوڑی اجڑ ماں کو آج کل کی واقعات مطابق گالیاں تک جی جاتی ہے یہاں ہماری تحصیر آلپنڈی کا واقعہ ہے کہ بیٹے نے جداد کی چکر میں اپنی ماں کا گلہ کار دیا فرمایے گا یہ جو ماں کی بھرومتی ہوتی ہے اس میں یہ جو مرد ہیں ان کا کتنے پرسنٹ کردار ہے اور ان کو کتنے پرسنٹ کمفرٹ زون میں رہنا چاہیے پیچھ آٹھ کے رہنا چاہیے یاسین بھئی جب شادیوں ہو جاتی ہے شادیوں کے بعد یہ سارے تبدیل ہو جاتی جب گھر کے اندر عورت آپ کے آگی پھر میکسیمم یہ بھائی میری اس بات سے بھی تردید کرتے یا نہیں کرتے کریں کریں گے میکسیمم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی عورتوں کے پیچھے اپنی ماں کو بے پناہ ظلیل خوار کرتے وہ ہمارے علامہ صاحبہ ایک بات کہتے ہوتے کہتے اکثر میں مرد ایسے بھی دیکھیں جو یہاں پہ چھپا کے کچھ چیزیں کھانے کی جو ہے ماں بیٹھی ہے باب بیٹھا ان سے چھپا کے یہاں پہ رکھی اور یہاں سے نکل کے دسید اپنے بیوی کے کمرے میں چلے گئے ٹھیک ہے یار جس نے تمہیں پالا ہے جس نے تمہیں یہاں تک تصویر محمد عربی دی تصویر محمد عربی دی رب آپ بڑا کے تک دار تصویر محمد بابا سن اللہ سوہنے دی سوہنے سورت دی سوہنے دی سوہنے سورت دی ایک چاہتی پاک تک دار تصویر محمد بابا بابا سلی اللہ بابا سلی اللہ بابا نور مجھ سم سلی اللہ کی نقش تیرے سبحان اللہ کی نقش تیرے سبحان اللہ رب رب گنگر والیا زل فان رب گنگر والیا زل فان مکڑے تو ہٹا کے تک دار تصویر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شازر بسم اللہ آل دل کس کو سنائے آپ کے ہاتھ ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہاتھ ہوئے ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہاتھ ہوئے کس طرح تک سا ڈنیا کا زمان اے اسی richten عز تو اسی تئم اے حسینوں سے حسین تے آپ کے ہوتے ہوئے ہالے دل کے اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامے مصطفیٰ ہوں مصطفیٰ ہوں یہ میری پیچار ہے میں غلامے مصطفیٰ ہوں یہ میری پیچار ہے رم مجھے کیوں قلب ستائے آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا بیت المقدس صفا کی پہاڑی یا پھر مکہ مکرمہ مصطفیٰ اپنا نام لکھیں اپنے شاعر کا نام لکھیں اور اس پر میسیج کر دیں اور قرآن دادی کے ذریعے جیتیں ایک سمار سلفون جس کا کل ہم افتار ٹانسمیشن میں اعلان کریں گے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ بہنوں کی ماں کی عیستوں کو سلامت رکھیں ان کو صحیح معنوں میں اسلام کو پیروکار بنانے کی طفیق اتا فرمائے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق پورے کرنے کی طفیق اتا فرمائے اللہ نگمان موسیقی